قانونی نکتے کے حوالے سے نئیم پنجوتھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ہیں ان کی رائے جان لیتے ہیں نئیم صاحب یہ فرمائے گا کہ ویسے تو یہ جو بڑے فیصلی ہوئے ہیں ان سوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا لیکن ابھی یہ جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے کہ درخواست دار کر دی گئی ہے مقصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا تھا اس پر نظر سانی اور اس پر حکم امتنہ کے درخواست دی گئی ہے آپ کے خیال میں کتنے چانسز ہیں اس پر اور کیا آپ الیکشن کمیشن بھی بطور فریق اس میں جا سکتا ہے سیکھیں بہت شکریہ بڑی نمازش آپ نے موقع دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم گوٹ میں بڑی تفصیل جو ساتھ ہیں اوپر اسمات کی اسمات یا ساتھ جاتی رہی اس میں موقع جلتا رہے کبھی ساتھ کا سبشنار دینے اور اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گیارہ آنٹھ جو آئیسہ ہے لیکن گیارہ آنٹھ جو ممبر انہوں نے بڑا کنڈکٹ ہی کہا کہ باہران طریقہ انصاف ہے وہ جماعت موجود ہے اور وہ ختم نہیں ہوئی تو اس فیصلے کے نظر ثانی دائر کرنا حکومت کا واضح کنڈکٹ پہلے بھی جو نظر آ رہا تھا جیسے وہ سیٹے لینے کے لیے وہاں کا دورے لے کر گئے اور کہا کہ ہمیں سیٹے دی جائیں اب دوبارہ اس کی اوپر مزید یہ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں موریں لگا رہے ہیں ہاں دیکھیں یہ جس طرح سے گئے ہیں یہاں پر الیکشن کمیشن کا بھی جو کنڈکٹ ہے جو اس کا روئیہ آ رہے ہیں وہ ایسی ہی تھا کہ جیسے جانردار اگر غیر جانردار روئیہ رہتا تو کبھی بھی ایسا نہ ہو اور وہ کیا یہ ایک ایسا کیونکہ وہ ایک جو لندن ڈی لیگریمنٹس ہا اسی کے حصے کو فالو کرتے ہوئے اس جماعت کو مل سکتی ہیں جس جماعت نے سیتیں جیتی ہیں اس کے علاوہ کسی اور جماعت کو مل سکتی ہیں تو کہیں پر الیکشن کمیشن کا وکیل یا ان کا کوئی وکیل ثابت نہیں کر پایا یہ سیتیں ان کا حق ہیں